بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے آپ صحب امید کرتی ہوں کہ آپ سب پر آفیس ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں ابھی جی ماشاءاللہ سے ہو گیا ہمارا افتاری کا ٹائم مطلب کہ ابھی کچھ گھنٹے رہتے ہیں دو گھنٹے رہ گئے ہیں افتاری سلنے میں سے تو یہاں پہ میں رسی بھی بنا رہی ہوں آج مزدہ جو ہمارے افتاری میں مجود ہوگی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ روزہ میں تھوڑا سا مون کا ذائقہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا میرا کڑوا ہے کیونکہ بخار کی وجہ سے اور خاص طور خاص طور میری بہت پسندی رسپی ہے اچھا سچی میں یہ مجھے پتہ نہیں تھا لیکن یہ رسپی جو نا ہم آپ لوگوں سے آگے شیئر کریں گے کہ مامی آج روزہ کی افتاری کے لئے کیا چیز بنا رہی ہیں کافی چیزیں جو نا دو چیزیں جو نا اوپر چڑھی ہوئی ہیں اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے یہ ہم سارا کچھ بات میں دکھائیں گے آپ لوگ میں ساتھ رسپی شیئر کروں گی جو فدا جان کے لئے ہم نے بنانا میں اچھا یہ مطلب ہماری رسپی سے ہٹکے چیز ہے یہ ہٹکے ہے اور یہ والی جو ہے نا یہ رسپی کی ہے دو دو رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک جو ہے روٹی کے ساتھ کھانے والی ہے ایک جو ہے وہ افتاری کے ساتھ کھانے والی ہے اور چمچی کے ساتھ کھانے والی ہے چلیں جی ریڈی ہو اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر اس کی بلکل ہی پاس اس سائیڈ پہ آج ہے نا اس سائیڈ پہ ایسے ٹھیک ہے یہ اچھا ہوگا صحیح ہے نا یہاں پہ پر سکون طریقے سے بیٹھ کے یہاں پر رسپی بنایں گے اس کے بعد بھی بھی یوز ہوتی رہے گی کیونکہ بعد میں یہاں پر بیٹھ کے فروٹ بغیرہ بنائیں گے تو وہ بھی یوز ہو جائے گی باریک باریک خستہ خستہ پیاز مامی کاٹ رہی ہیں خستہ اس لئے کاٹ رہی ہیں جو کہ پیاز پہلے والے تھے یعنی کہ جو سندھ والے پیاز ہیں وہ والے کاٹ رہی ہیں یہ تھوڑے سے خستہ ہوتے ہیں یعنی نا باقی جو ابھی نئے پیاز ہیں وہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو خستہ پیاز کس چیز میں ڈالے جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا ہے باقی اوورال یہاں پر گرین چلی اور ٹماٹر ایک ٹماٹر بھی پڑا ہوئے ابھی تھوڑی سی مرچیں بھی پڑی ہوئی ہیں بڑی فالہ جو ہے نا کاٹ رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں سے پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں بعد میں آپ کاٹتے رہیے گا اور ساتھ میں یہ جی علو بائل ہوئے ہوئے ان کا چھلکہ وغیرہ جو ہے نا وہ اتار لیا گیا ہے ساتھ میں جی پودینہ اور سب دھنیا کاٹا ہوا ہے اور ساتھ میں جی ایک بڑا سا بول بھر کے تحیقہ تو آج آنے والا ہے جی مزہ بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس ڈبے میں وہ جادو کی بڑیا جو کہ مجھے بھی کافی زیادہ پسند ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پسند ہے لیکن وہ ملی نہیں وہ کیا ہوتی ہے پیڑے نمہ ہوتی ہے بڑیاں بڑیاں تو گھر پہ بھی بنا لیتا ہے بس یہ ہے کہ پھلیاں بنائیاں وہ پانی میں بھگو کے رکھ دی ہیں دہی ایک بال میں ڈالی تھی لیکن دو بال دہی کے بن گئے ہیں ہاں لڈو خالہ ہی اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہیں اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے برابر سے کریم بنا لی ہے ہاں کریم ہی بنانی ہے بڑی خالہ ہاں چھوٹے چھوٹے پیسز مل جھل کے کام کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے ہاں پر مامی پیاز کٹ رہی ہیں باقی سارا کچھ سیار ہے ریڈی ہے بس آپ لوگوں کو بنا کے دکھانا ہے کہ کس طرح بنانا ہے ہم کس طرح بناتے ہیں کہ مطلب یہ دل کر رہا تھا کہ باہر سے مگوائیں لیکن مامی لوگوں نے کہا نہیں باہر سے نہیں مگواتے ہم اپنے ہاتھ سے ہلدی اپنے حساب سے مثالہ جسٹ کر کے ہی بنائیں گے گھر میں تو یہاں پر مثالوں کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں اپنی مرضی کا مثالہ جو جتنا مثالہ کھائے گا اس کو اتنا ہی ڈال کے دیں گے کہ روزیں ہیں نا ہاں روزیں ہیں تو سیدھا ہم میدے پہ سکٹ کرتے ہیں اگر زیادہ تیز مثالے والا کھانا کھانا ہے لائٹ رکھیں گے نا ہاں لائٹ رکھیں گے نا ہاں لائٹ رکھیں گے نا ہاں اس میں آج فروڈ چٹ بنائی ہے اور اس میں ہم یہ والی ریسپی بناتے ہیں اور یہ والی ریسپی ہے جی آج دہی بلے ہم اپنے ہی صاحب سے بنا رہے ہیں آپ لوگ کچھ لوگوں کو تو سمجھ آلریڈی آگی ہوگی جنہوں نے گھر پہ ٹرائی کیا ہوگا گھر پہ بنایا ہوگا یہ مزدار ریسپی ہوتی ہے روزے میں روزے کی افتاری کے ٹائم یہ کھانے کا مزہ بھی آتا ہے کھانے کا مزہ بھی آتا ہے لیکن دہی میں نے ماشا اللہ سے زادی لیا پہلے ہم ڈال کے یہ دیکھ لیں گے ایک دہی کا اگر پوری ہو گئے ٹھیک ہے پھر نہیں تو پھر دوسرا ڈالیں گے کام آ جائے گی نا صبح افتاری کے ٹائم سہری کے ٹائم آ جائے گی ابھی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ڈیڑھ کلو لی تھی اس کو بولتے کیا ہیں اس کو پلکیاں پلکیاں ڈیڑھ کلو پلکیاں لیں ہی تھی بوندی بھی بولتے ہیں کچھ لوگ ایسے نہیں بوندی بھی بولتے ہیں بوندی بوندی یہ بوائل زیادہ نہیں ہوگی یہ صحیح ہے مامی صحیح ہے بہتا ہے دوندی ہوگی ہے جی ہماری ریڈی اور باقی کا سمان بھی ہمارا ریڈی ہوگیا ہے ابھی ویسپی بنانا سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں آلو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ڈالیں گے خودینہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ کرے سب کو اچھا لگے اچھا لگے خودینہ آپ نے بہت زیادہ ڈالے تو اچھا لگے خودینہ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈالے دھنیا اسی لئے کہیں گھر کی بنیوی چیز وہ سیحت کے لئے اچھ ہوتی ہیں بہار کے مثالوں پتنی کیسے بناتے ہیں کیسے نہیں بناتے ہیں ڈکار ابھی یہاں پہ آیا ہے گئے ابھی یہاں پہ آیا ہے پیاس بسم اللہ الرحمن 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 اور مرچیں کافی زیادہ نہیں ہیں تھوڑی کم جتنا بھی ہو نا یہ زیادہ ہیں کم کر دوں کم کر دیں کیونکہ یہ ہری میرچ ہے جس کے بائٹ میں جائیں گی ایک بار تو پتہ چل جائے گا نہیں ابھی آپ کو ہی بولنا ہے کیونکہ آپ کا ہی مطلب فرمیش تھی میں نے بولا ہے کم چاہتے ہیں ابھی مجھے بادنام کرتے ہیں آج آپ خود جالے ابھی اس میں ڈام لے لگے بسم اللہ رحمہ الرحیم بڑی خالہ کے لئے تھوڑے سے نکال لیں سائیڈ پہ مجھے ابھی یاد آیا کیونکہ وہ کم چھالے والا کھاتی ہیں نمک جو ہے نا بعد میں چیک کر لیں گے ہاں سیسر اس میں سے اس کو اٹھانا جب دعی ڈالیں گے نا اے چھوٹا چھوٹے کیسے کو چیک کروا لیں گے یہ اس کو صاف کرنا بڑی خالہ تھوڑا سا گرم مسالہ ایک چمچ چمچ سے نا اس میں نکال لیں بڑی خالہ سب مسالے اس میں ہم نے ایڈ کر لیے سوائے ایک ریڈ چلی کے علاوہ ریڈ چلی نہیں ڈالیں گے یہاں پہ ہے چارٹ مسالہ وہ اٹھ کریں گے اس کے پاس جو ہے نا دیکھیں گے بسم اللہ رحمہ علی رحمہ اچھا یہ چارٹ مسالہ ہوتا ہے میں اکثر چارٹ مسالہ کہتا ہوں چھ اے آر ٹی لیکن یہ چھ اے ٹی یعنی کہ چارٹ مسالہ ہوتا ہے چارٹ کیوں کہتے ہیں چارٹ تو ہماری سریکی زبان میں چپیٹ کو کہتے ہیں چارٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ مسالہ تیز ہوتا ہے کانوں میں سے دوہ نکلتا ہے چاٹا مارو تو کانوں میں سے دوہ نکلتا ہے یہ کھاؤ تو کانوں میں سے دوہ نکلتا ہے ابھی جی یہاں پہ سب چیزیں ہم نے ایٹ کر لیا ہے تو ابھی رہے گئی ہماری دائی دائی آئیٹ کرتے ہیں میرے خیال میں اس کو مکس کر لینا چاہیے مکس کریں جسر جب اے دالیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم مصطفہ پھپو سے پوچھ رہا کہ کیا بن رہا ہے آپ نے کھانا ہے یہ بن رہا ہے دھئی بھلے دھئی بھلے کبھی کھائے ہیں جیسے پہلا مجھے دینا جیسے آپ بھلے ہو افتاری کے ٹائم مل جائے گی نہیں میں ابھی کھاؤں گا نہیں ابھی نہیں روزہ نہیں ہے آپ کو نہیں روزہ نہیں ہے ہے بسم اللہ ہوں ابھی تھوڑی سیوری آدھائی آئٹ کرتے ہیں آہا کریں چارٹ کمسالہ بھی ڈال دیں آنا مکس تو کریں اچھی مکس کریں چارٹ کمسالہ ڈال دیں اور مکس کریں ترس کا پتہ چلے ہوں ایسے پانی آرہا ہے لیکن روزہ ہے ہاں روزا ہے اس کے ساتھ اس کو حل کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹوٹ جائے ہیں یہ صحیح ہے چمچ اس کے ساتھ ٹوٹ رہے ہیں یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے لیکن ہارے طرف سبز مرچے ہی نظر آ رہی ہیں نہیں تو ملی سے نکال کے کھانا ہے مزی کے ابھی نا ہم ٹرائی کروائیں گے کس کو مصطفہ کو بسم اللہ رسمانی رہی کھا کے دیکھو مصطفہ کیسے بنے بہت اچھے پہلے کھاؤ تو سہی اچھے سے اچھے بنیے بہت آپ لوگوں کو جیسے کہ بتایا تھا کہ دوسری ریسپی بھی آپ لوگوں سے شہر کریں جی مامی تو پہلی ریسپی ہماری ہوئی کمپلیٹ اب دوسری ریسپی جو ہے وہ سپیشلی مامو کے لیے ہے پہلی ریسپی تھی وہ روزے داروں کے لیے تھی تو اب جو دوسری ریسپی وہ سپیشلی مامو کے لیے کیا بات ہے مامو آپ کی الحمدللہ جی الحمدللہ کیونکہ فیوریٹ ڈیش ہے نا میری شیر پوڑا کو میں نے اچھی طریقے کے ساتھ کارٹ کے اوبلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب جو ماشاء اللہ سے بلکل اس طریقے کے ساتھ یہ اوبل گئے بلکل یہ دیکھو ان کو ایسے نہیں چوڑنے کا بھی مدلک کہ نہیں ہوئی نا ایسے ڈال دیں گے چھنی میں میں نے چان لیا ہے اما نے مجھے مسالے یہاں پر بنا کے رکھ دیئے تین جو ہے گرین چلی اور پدینہ دھنیا کھوٹ کے یہ ابھی میں اس لئے اس میں ڈالوں گی در چلی بلکل نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہدا جانگے نا گلے میں چھالے ہوئے میں اس وجہ سے میں نے کہا اس کو جسے پہلے میں اس کو گرین چلی مالے بنا کے دے دی تھی کسی ٹرم کالی مرچوں مالے بنا کے دے دی تھی تو ابھی بھی میں نے اس کے لئے ایسے ہی کرنا ہے اس کا تو پھر خیال کروں گی تو زیری بات ہے ہمارے گھر کا سفر بنا ہے یہ اگر اس کی سیعت اچھی رہے گی تو پورا گھر اچھا رہے گا مامو ایک ناتی سنا دیں آپ کی آواز میں اس دن آپ نے سپیکر میں نات پڑی دی بہت کمال کی ناتی نات سنا ہوں گا انشاءاللہ کیوں نہیں لیکن یہ ہے کہ آج گلہ خراب درد ہے ابھی میں نے پانی پیا پانی کے ساتھ بھی درد ہو رہا پتہ نہیں کیا مسئل ہے یہ آج اچھے سے ہوگی مامو کے لئے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی ایک متہین مقدار یعنی کہ ایک قوانٹیٹی ہوتی ہے اس قوانٹیٹی کے مطابق یعنی کہ تین مرچیں ایک پیاز ایک اس طرح کا سسم ہوتا ہے ہر چیز برابر کیونکہ برابر کی مقدار میں ایک قوانٹیٹی ہوتی ہے کہ اس کوئی چیز اپسنڈ اور نو تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے ورنہ جو سالے نے بنایا جاتا ہے عمومی طور پر اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے بسم اللہ رکھا جاتا ہے مسالہ ہو گیا اچھے سے فرائی اس میں میں تھوڑا سا ڈالی ہے حلدی اور تھوڑی سی حلد زائی کا زیرہ ڈالا ہے تو بس ابھی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھنائی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہم بھیر پیڑے بھی ڈال دیتے ہیں سب چیز بھنائی ہوتی رہے گی بلکہ یہ نرم گزہ ہے بہت نرم گزہ ہے میدہ کی بھی ازاست ہے زیادہ میدہ کو محنت نہیں کرنی پڑتی مامو کا میدہ تب خراب ہوتا ہے جب کوئی ایسی جس خال ہے جس پر میدہ کو محنت کرنی پڑے اس کو توڑنے پھوڑنے میں تب میدہ تھوڑا ڈسر ہوتا ہے ایسے نہیں تو یہ نرم گزہ سے میدہ بہتر ہے سالن میں نے بنا دیا ہے ابھی آگ بجانے لگے نہیں سکتے ہیں ہو گیا ہے ابھی افتاری کا ٹائم تو جلدی سے بس ابھی بہتر کرتے ہیں اور اپنا دستا کھان لگاتے ہیں اور جا کے بیٹھیں اپنے دستا کھان پر اور اس ویڈیو کا کرتا ہے ہوں ہی پہند امید کرتا ہے ہم آج کے ویڈیو اپنے بہن بھئیوں کو تند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لیک شیئر کو مرے ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو میں کتے کے لیے لافیز لافیز